اسلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا میزمان منصور نواز کافی عرصے کے بعد ایک نئے موضوع کے ساتھ مقادر مقابلوں کے ساتھ موضوع یہ ہے کہ کرنٹ ایشو جو حالیہ دنوں میں پاکستان میں وائرل ہو رہا ہے ٹرینڈ پہ جا رہے وہ ہے ڈاکٹر زاکر نائے اور اقرار بھائی کا جو آپس مطسادم شروع ہوئے تو اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی ہے کسی خاتون کے ساتھ بیٹھ کے آپ تیس منٹ تک اگر بات کرتے ہیں اور آپ کی اندر حل چل پیدا نہیں ہوتی تو آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں آپ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہیں اقرار بھائی نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے وہ سرسر گلت ہے اور ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ سارے مرد ایسے نہیں ہوتے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں وائی دشرب صاحب جن کا تعلق کشمیر سے ہے اور یہ ایک جو ہے سٹوڈنٹ نے پڑھ رہے ہیں لیکن ایسی جو کرنٹ یشیوز ہوتے ہیں جو سوشل موضوعات ہوتے ہیں ایسے موضوعات کو پر ان کی کافی گہری نظر رہتی ہے تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہے یہ ان کی نظر میں کیسا جا رہا ہے السلام علیکم جی بھائی صاحب آپ بتائیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کا اور جو اقرار بھائی کا جو تصادم شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی والیکم سلام منصور بھائی میں پہلے آپ کا بہت شہریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے سٹوڈیو میں ٹائم دیا دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ڈاکٹر صاحب بھی بطورے گیسٹ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور کافی وہ ان کی خدمات بھی ہیں ہم ان کو بھی غلط تو نہیں کہتے بات تو انہوں نے ٹھیک بھی کی ہے لیکن جو انہوں نے جس پوائنٹ بھی کی ہے ایک انکر سامنے بیٹھی ہوئی اور اس سے بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت بیس منٹ تک بات کرتی اور سامنے سننے والا مرد ہے جو اس کے اندر ہل چل پیدا نہیں ہوتی تو اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے دیکھیں یہ بات وہ کسی اور پوائنٹ سے بھی کر سکتے تھے کیونکہ عورت اگر سامنے بیٹھی ہے اب جو سننے والا ہوتا ہے اگر اس کے دل میں ایسی بات ہوگی تو ہل چل تو پیدا ہوگی لیکن اگر وہ اس نظریہ سے سن رہا ہے کہ اس کا مقصد سننا صرف خبریں سننا ہے یا اس کا پیغام جو ہے وہ سن رہا ہے تو میں تو یہ نہیں سمجھ تھا کہ اس کے اندر رہل چل پیدا ہونا چاہیے یہ تو اپنے نظریہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں تو آپ کو زہر آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک دائی دین ہے ٹھیک ہے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کا کام ہی دعوت ہے سنیں میرے بات کو سنیں سنیں میرے بات ایک چھوٹی تھی بات ہے ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے وہ ہے ہی دعوت اچھا اس نے جو بات کیے وہ اسلامیک پوائنٹ آف ویو سے اور پوری دنیا کو سامنے رکھ کے بات کیے لکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ ان کی بات کو کس طرح ڈال سکتے ہیں دیکھیں وہ علم کے دائی تو ہمیں انہیں علم کا دائی کہیں تو قابل ادھیان کے بارے میں ان کا بہت علم ہے اس پہ دسترہ سو رکھتے ہیں مطلب کہ یہ سائیت یہ ہو دیئے تو یہ ہے انہوں نے مختلف مذہب پہ انہوں نے کافی مطالعہ کیا ہے لیکن نہ وہ عالم ہیں نہ مفتی ہیں نہ وہ حفظ قرآن ہیں یا اس طرح کی وہ اکثر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں یا اس کا نمبر بتا دیتے ہیں کہ یہ پہ آیت پڑھتے تو نہیں ہیں وہ اکثر نمبر بھی غلط ہوتے ہیں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ باتیں تو ڈاکٹر صاحب کو نہیں بتانے چاہیے ٹھیک انہوں نے بہت سارے لوگ مسلمان کی ہے اس سے ہم متفق ہیں اور ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے لیکن جو اقرار بھائی نے ان کے اوپر بات کی آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اقرار صاحب نے جو بات کی میں تو اس بات سے اگری نہیں ہوں کہ کسی عورت کے سامنے اگر بندہ بیسمنٹ تک بیٹھ کے بات کرے تو حل چل پیدا ہوگی بھائی صاحب یہاں پہ یہ ہے بھوک بھی لگتی ہے اللہ کی ایک سسٹم بنایا ہوئے تب ہی لگتی ہے ایسے ہی ہے مانتے ہیں اس بات کو اور جو حلال حرام ہے اس کی حدیں بھی اللہ تعالی میں بتائی ہوئی ہیں کہ جو حلال چیزیں وہ آپ کے لئے حلال ہیں وہ کھا سکتے ہیں دیکھیں اگر ڈاکٹر صاحب اس بات کا پہلے ہی پتا تھا تو وہ خود آجا کے عورت کے سامنے کیوں بیٹھے دیکھیں وہ میں نے آپ کو پہلے انٹرو میں ہی بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب دائی اسلام ہیں وہ آتے ہیں اسٹیج پہ ان کے سامنے سیکھڑوں لوگ آتے ہیں ابھی حلیہ دیکھیں آپ اسلامباد میں اگر آپ نے جو بات کی کہ کچھ بچیاں آ رہی تھی بغیر پردے کے اسٹیج پہ آ رہی تو ڈاکٹر صاحب وہاں سے چلے پردے والی بات تو نہیں ہے پردے میں تو تھی لیکن وہ چھوٹی بچیاں تھی تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہ نام دینے سے منع کر دیا وہاں پہ تو انہوں نے منع کر دیا لیکن جہاں اینکر پرسن اچھا بھائی صاحب ذراعہ کے مطابق مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ عورت کے سامنے نہیں جانا چاہے ذراعہ کے مطابق مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو سٹوڈیو تھا جہاں میں ڈاکٹر صاحب کا جو پروگرام ریکارڈ کیا گیا تھا وہ الگ کمرہ بنا ہوا تھا وہ ایک ٹی وی سکرین کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جو ایک ہی سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے یہ ذراعہ کے مطابق باتیں باہر آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اگر وہ سامنے نہیں بھی بیٹھے تھے اگر علاقی بیٹھے تھے جو خبریں سننے والے ہوتے ہیں وہ کون سے اس کے پاس بیٹھے تھے جی بلکل ٹی وی بھی سن رہے ہوتے ہیں دور سے ہی سن رہے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا یہاں پہ ناظرین میں ایک بات کا نکتہ ایڈ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے اندر کسی عورت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کوئی چیز فیل نہیں ہوتی تو آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں تو یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی آج کل کے دور میں اگر آپ کسی عورت کے ساتھ تیس پینتیس چالیس منٹر تک بیٹھے ہوئے اور آپ کی اندر فیلنگ نہیں کیریٹ ہو رہی مردان کی جس کو کہتے ہیں میں آسان وارڈ میں بتا دوں اگر آپ مرد ہیں تو ظاہر ہے اندر شیطان دور بندے کے ساتھ ہوتا ہے اگر فیلنگ کسی بھی ٹاپک کے کسی بھی موضوع کے اوپر آپ کو شیطان دور بیلانے کی کوشش کرتا ہے نہیں ہو رہی اور آپ یا تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب والے بات کہ آپ جو ہے کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں یا پھر آج کل یہ آپ مومن آدمی ہیں بہت ہی نیک جو آج کل کے دور میں بہت کم ملتے ہیں تو آج کل کے دور کسا جا رہا ہے کس طرح چل رہا ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون مومن ہے اور کون جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے تو جی وحی صاحب آگے آپ کیا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بات کی ہے کچھ ہاتھ تک تو وہ بھی ٹھیک ہیں ہے ایسا کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی عورت سامنے بیٹھی ہے اس کی بات سنیں گے تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت کی جو آواز ہے وہ بھی پرد ہے وہ اگر کسی کے کانوں میں پڑتی ہے تو تب بھی اس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے لیکن جب ڈاکٹر کوئی بندہ اگر کسی کے خبریں سن رہا ہے تو اس کا دھیان جو ہوتا ہے خبروں کی طرف ہوتا ہے نہ کہ اس عورت کی طرف ہاں جو جس پہ شیطان آوی ہو اور اس کے دماغ میں وہ بات بہمری ہو جس کا دھیانی عورت کی طرف اکرار صاحب نے بھائی صاحب میں آپ کو ایک بات بتا ہوں اکرار صاحب نے کہا اکرار صاحب نے ناظرین میں اکرار صاحب تو ظاہر ہے ایک نامی گرامی شخصیت ہے پورے پاکستان کی اکرار صاحب نے جو بات کی ہوئی ہے اس نے صرف اپنے آپ کو پلٹ فارم پر رکھے کیونکہ وہ میڈیا سے ریٹیڈ ہیں میڈیا پلٹ فارم پر کام کرتے ہیں اور ان کے سامنے ظاہر ہے عورتوں کے ساتھ ہر جگہ پر ان کا آنا جانا رہتا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو سامنے رکھے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات غلط کی ہے کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ تیس پہ انتر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر کیفیت تاری نہیں ہوتی تو وہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے اکرار صاحب بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے سینکڑوں جلسے کیے ہیں چھرکنوں پروگرامات کیے ہیں اور ان سینکڑوں عورتوں کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اکرار صاحب کے اندر ایسی چیز نہیں تاری ہوگی کیونکہ اکرار صاحب کی جو اس کا کام ہی الگ ہے وہ چیز ہی الگ ہے وہ ایک جنرل یوز کے لیے بات کر رہے تھے جنرل جو پبلک ہے اس کے لیے بات کر رہے تھے جو آف کیمرہ ہوتے ہیں یا مطلب ان کا کہنے کا ایک اور انداز تھا تو اکرار صاحب نے شاید اس بات کو اپنے اوپر لے لیا اس بات کو اپنے اوپر تو نہیں لیا سب کو سامنے رکھ کے ہی بات کی انہوں نے جس طرح بات کی ہے میں نے ان کا کلپ سنایا انہوں نے جس طرح بات کی اپنے اوپر ہی لیا اپنی بات کی اگر وہ باہر نکل کے کیمرے سے بات کرتے تو اتنی بڑی بات وہ نہیں کر سکتے ہم سے زیادہ بہتر پتہ معاشرے کا اکرار صاحب کو ہے وہ بات تو ٹھیک ہے وہ بات تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی یہی کام ہے وہ بھی اکثر کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ ان کے سوال جواب اور عورتیں بہت ان کے سامنے آتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بولی اس کا مقصد کہ ان کے اندر بھی آلچال پیدا ہوتی ہوگی دیکھیں یہ مرد اور عورت میں فترتی چیز ہے دیکھیں اتنا بڑا انسان اور جس کو اسلام کا دائی بھی یہ تو ہم نہیں کہے اتنا بڑا انسان ہے ہم اس کو ولی نہیں کہہ سکتے اس کے اندر اگر ایسی آلچال پیدا اور یہ پھر تو اس کے اسلام گدائی ہونے ہی نہیں چاہیے جو اپنے آپ پیکابو نہیں راک سکتا تو وہ لوگوں کو گیا درس دے گا دیکھیں یہ ایک فترتی چیز ہے ہم اس کو ولی تو نے اسلام دیکھیں آپ دیکھیں یہ فترتی چیز ہے اللہ تعالی نے ایک سسٹم منع ہے وہ تو خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اس کے ہر ایکچر میں ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں تالب علم وہ سب سے پہلے سٹیج پہ آکے یہی بات کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کچھ نہ سمجھو میں صرف تالب علم ہوں ابھی سیکھ رہا ہوں میری زبان بھی لڑکا آ رہی ہے وہ تو آکے آنے سے پہلے ہی یہی کہتا ہے لوگ سیکھ رہے ہیں ان سے متاثر ہو رہے ہیں وہ الگ بات ہے آج کا جو آپ کا اور ہمارا جو موضوع تھا وہ ڈاکٹر اور اکراد بھائی کے اوپر تھا تو آپ کی اور میری جو گفتگوزی یہاں پر اینڈ کرتے ہیں تو آپ ابھی آگے آپ ڈاکٹر صاحب کی اور اکراد صاحب کا جو مسئلہ تھا اس کا جو آگے ماملہ ہے وہ ناظرین کے اوپر چھوڑتے ہیں ناظرین آپ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھے یا اکراد بھائی نے جو بات کی ہوئی وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے